تیل ایک قدرتی وسائل ہے جو تخلیق کائنات کے بعد دریافت کیا گیا کہا جاتا ہے کہ دنیا میں روزانہ 88 ملین بیرل تیل استعمال ہوتا ہے جو 14 ملین لیٹر کے مقدار کے برابر ہے دنیا بڑھ کے بہت سے علاقوں میں تیل کے ظہائر موجود ہیں یہ ایسے علاقے ہیں جہاں کنسنٹریشن بہت زیادہ ہے دنیا میں تیل پیدا کرنے والے ممالک میں سہودی عرب، روس اور امری کا شامل ہیں جبکہ آج استعمال شدہ تیل 80% خصہ میڈلیسٹ کے ممالک خاص طور پر سہودی عرب، یو اے ای، اراک، قطر اور کوئٹ سے آتا ہے پیٹرول کسی بھی ملک میں ریر کی ہڈی کی حصیت رکھتا ہے آج پیٹرول کی وافر مقدار زیر زمین میں پائی جاتی ہے جہاں کبھی سمندر واقع تھے پیٹرولیم کے زہائر زمین یا سمندر کے فرش کے نیچے پائی جاتے ہیں ان کا کروڈوائل مشین کے ذریعے نکالا جاتا ہے اس وقت پاکستان میں پیٹرول کی قیمت ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے ملک میں پیٹرول اور بجلی کی قیمت وہ لوگ مقرر کرتے ہیں جن کو یہ فری ملتا ہے آج ہم آپ کو پیٹرول کے متعلق کچھ نئی معلومات کو آپ تک پہنچائیں گے لہٰذا ویڈیو میں ساتھ بنے رہے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن کو بھی دبا دے کیونکہ آپ کو دلچاسپور معلوماتی ویڈیوز باقائدگی کے ساتھ دیکھنے کو ملتی رہیں گی سب سے پہلے تیل چوتھی صدی میں چین میں ڈرل کیا گیا تھا اس ڈرلنگ کے لیے کوئی مشین موجود نہیں تھی اس لیے ایسا لمبے بانسوں کی مدد سے کیا گیا تھا اور کالے رنگ کا چپکنے والا مادہ نکالا گیا جو بعد میں انڈن کے طور پر استعمال ہوا تیل برامت کرنے والے ممالک کے عدات و شمار کے مطابق سب سے زیادہ کروڈ آئل کے زہائر وینیزویلا کے پاس ہیں جو کہ 302.81 بیلین بیرل تیل کے زہائر ہیں جبکہ دوسرا اور تیسرا نمبر سہودی عرب اور ایران کا ہے جبکہ سہودی عرب کے پاس یہ زہائر 267.03 بیلین بیرل ہیں ایران 155.60 بیلین بیرل کے ساتھ تیسرے اور ایراک 145.02 بیلین بیرل کے ساتھ چوتھے نمبر پر ہے جبکہ سہودی عرب میں سروے اور ڈرلنگ کا کام 1935 سے ہی شروع ہو گیا تھا اور 1938 میں تیل کی پیداوار بھی شروع ہو گئی تھی ریکارڈ کے مطابق 1949 میں پہلا ٹینکر برامت کرنے کے لیے نکالا گیا اور یہاں سے ہی سہودی عرب معاشی طور پر پروان چرنے لگا سہودی عرب میں پہلی مرتبہ تیل 1938 میں ایک امریکی کمپنی کے اشتراک سے دمام آئل فیلڈ سے 1440 میٹر کی گہرائی سے نکالا گیا تھا یہ امریکی کمپنی سٹینڈڈ آئل آف کمپنی کیلیفونیا تھی پہلے اس کا نام کیلیفونیا ایرابین سٹینڈڈ آئل کمپنی رکھا گیا تھا اور بعد میں ایرابین امریکن آئل کی کمپنی ارام کو بن گئی 23 ستمبر 1932 کو سہودی عرب قیام میں آیا تھا اور شاہ عبدالعزیز اس کے پہلے بادشاہ تھے تیل کی دریافت کے وقت عبدالعزیز ہی سہودی عرب کے فرمانوا تھے اس وقت سہودی عرب کے پاس دنیا کے 88 فیصد پیٹرولیوم کے زخائر ہیں تیل برامت کرنے والے ممالک کی تنظیم اوپیک کے اندازوں کے مطابق سہودی عرب کے پاس 267 عرب بیرل تیل کے زخائر آج بھی موجود ہیں ادات و شمار کے مطابق سہودی عرب کا تیل آئندہ ستر سالوں میں ختم ہوگا اس عساب کے ساتھ اوستن بارہ لاکھ بیرل استعمال کا اندازہ لگایا گیا ہے سہودی عرب اب تک 94 عرب بیرل تیل فروخت کر چکا ہے تہم اس کے سرکاری ذرائع کے مطابق ان کے پاس اب بھی دو سو ساٹھ سے دو سو پینسٹھ عرب بیرل تیل موجود ہے 1973 میں شاہ فیصل کی قیادت میں سہودی عرب نے ان مغربی ممالک کو تیل کی سپلائی کا بائیکارٹ کر دیا تھا جنہوں نے مصر اور شام کے خلاف جنگ میں اسرائیل کی حمایت کی تھی سہودی عرب کا ایسا کرنا تھا کہ تیل کی قیمتوں میں چار گناہ اضافہ دیکھا گیا تھا سہودی عرب میں 1936 سے 1970 کے درمیان تیل کے بیشمار زخائر دریافت ہوئے دلچسپ بات یہ ہے کہ جہاں تیل کی پیداوار ہوڑ ہی ہو اس کی تفصیلات یا زخائر کے باڑے میں حکومت ہر بات خوفیہ رکھتی ہے اس کی تفصیل کچھ ہی لوگوں کو معلوم ہوتی ہے ایکسپرٹ بھی اس باڑے میں یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ سہودی عرب میں تیل کی پیداوار کب کم ہونی شروع ہوگی تیل کے زخائر کا تخمینہ لگانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس بات کا اندازہ لگایا جائے کہ پیداوار شروع ہونے سے پہلے کتنے زخائر موجود تھے اس اندازے کو او او آئی پی کہا جاتا ہے انیس سو ستر کے آوائل میں امریکی سیاستدانوں نے پہلی مرتبہ ایک بہت بڑے تیل کے زہیرے کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا یہ ایسا وقت تھا جب میرلیسٹ کے ممالک نے تیل کی تجارت پر پبندی آئیت کا رکھی تھی مگر یہی وہ ذہانت ہے جو امریکہ کو تیل کے بہران کی صورت میں کہیں ماہ تک اپنی ایکانومی چلانے میں مدد دے سکتی ہے جبکہ چونسٹھ کروڑ بیرل کی شکل میں ٹیکسس اور لو ازیانہ کی ریاستوں میں نمک کی غارو میں تیل کو زہیرہ کیا گیا ہے اس طرح تیل زہیرہ کرنے کا خیال انیس سو ستر کی دہائی میں سامنے آیا تھا سہودی عرب اپنے قیام سے ہی تیل کی ایکانومی پر انحسار کر رہا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ بیس لاکھ مربع کلومیٹر کے رقبے پر موئید یہ تین کروڑ تیس لاکھ کی عبادی والا ملک جس میں سے ستر لاکھ صرف دار الحکومت ریاض میں رہتے ہیں وہ اپنی ایکانومی کو تیل کے بغیر مضبوط بنا پائیں گے یا نہیں کیا سہودی عرب کی عوام اپنے لائف سٹائل کو ان لوگوں کی طرح کر پائے گی جن کا تعلق ایکانومیز والے ممالک سے ہے لیکن ان سب کے لیے خطے میں امن و استحکام بہت ضروری ہے جو کہ موجودہ حالات میں دکھائی نہیں دیتا مگر حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے مائرین کہتے ہیں مستقبل میں پیٹرولیم مسنوعات کا بہران شدت اختیار کر لے گا جس کی وجہ سے پاکستان میں پیٹرول کی قیمت تین سو روپے فی لیٹر سے تجاوز کر جائے گی یہ تو وقت اور حالات بتائیں گے کہ آئندہ کیا ہوگا ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کمنٹ بکس میں ضرور دیجئے گا آپ سے ہوگی ملاقات اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے دیجئے گا اجازت اللہ نگبان